آئیں تمہیں فرمان یاد ہی ہے اپنے عارف صاحب اور قائم صاحب کی گلی میں وہ ککو کے والد کا کیا نام تھا ککو عباس تھا ان کے والد کا کیا نام تھا امروہے کے تھے مشہور بھائی کہلاتے تھے آرے بھائی قائم تمہیں یاد ہے آرے کوئی اس گلی کا ہے آرے کون جعفری لڈن جعفری مجھے کوئی یاد آیا لڈن جعفری امروہے کے تھے انہوں نے مجھے خود سنایا میں اپنی امہ کے ساتھ کربلا گیا تھا ان کی اولان سے جا کے پوچھ لیے گا گلی بتا دی ان کے بیٹوں کے نام بھی مجھے یاد ہے ایک دو بیٹے شہدو بھائی میں سب یہاں ہیں وہ ڈیکوریشن کی دکان جس کی ہے اس کا کیا نام ہے شمیم شمیم تو ہے نا یہاں لڈن جعفری کا بیٹا اسے پوچھئے گا وہ بتا دے گا کہنے لے کہ امہ مجھے لے کے کربلا گئے مجھے پتنگ اڑانے کی آگئے میں کربلا میں جاں ٹھہرا تھا چھت پہ چڑ گیا پتنگ اڑانے لگ کربلا میں بھی انہوں نے پتنگ اڑائی کہنے کے چھت سے گرہ اور مر گیا مر گیا انتقال امہ جو آئیں پتا چلا تمہارا بیٹا چھت سے گر کے مر گیا امہ مجھے اٹھا کے حضرت عباس کے روزے میں لے گئی اور اٹھا کے میری لاش میں کھیک دی کہا اکلوتا بیٹا میرا اور میں بیٹے کو لے کے آئی کہ اب یہاں سے کیا میں اس کو میت لے کے جاؤں گا مجھے زندہ بیٹا چاہیے لڈنجا فری کہنے لگے میں زندہ ہو گیا جب میں زندہ ہو گیا تو امہ نے منت مانی کہ جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں اس کو لے کے آؤں گا لے کے آؤں گی جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں منت اتارنے آؤں گی تو میں نے کہا پھر امہ کہاں گئیں کہلیں ان کا تو انتقال ہو گیا کہتو پھر آپ کربلا نہیں جائیں گے منت اتارنے کہلیں نہیں کبھی نہیں جاؤں گا میں نے کہا کیوں کیوں کہ لیکن منت کیسی ہے آج میں ماں جاؤں گا پھر مر جاؤں گا جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں حضرت عباس نے مجھے زندہ رکھا ہے پتہ نہیں وہاں پہنچوں ملک الموت کہے آ گیا تو جوان ہو کہ تجھے تو مار دیا تھا اب تو پھر آ گیا تو روح کب جو جائے یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لڑکن جا پھلی کا سکتا ہے حضرت عباس نے زندہ کر دیا ان کو تو اس پہ حیرت نے کہا وہ سارے لوگ کیسے لے کے عباس کمیلی صاحب کے پاپ پہنچ گیا دیکھیں زمیر اکتر نے کیا پڑھ دیا کمیلی صاحب نے کہا اس میں کیا ایسا ہے ہائے ہائے وہ جو نکتہ ہے وہ کوئی بیان نہیں کر رہا چونکہ جو قماء کا ماتم کرتے تھے وہ مر گئے اور وہ زندہ ہو گئے پریشانی یہ قماء والے ریجسٹیشن لے آیا اللہ کیاں سے یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا اگر آپ نے پی کے نیوز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلیپ کر کے ہماری لیٹس ویڈیو کے بارے میں آپ جانے